موسیقی عالم چنہ 1956 میں سندھ کے ایک طریقی شہر سیون شریف میں پیدا ہوئے بچپن سے ہی ان کا قد عام انسانوں کے مقابلے میں گیر ممولی طور پر بڑھتا رہا گیارہ بہنبائیوں میں ان کے تمام بہنبائیوں کا قد نارمل تھا 1980 میں جب دنیا کے سب سے طویلال اقامت شخص ڈان کوہلر کی بفات ہوئی تو گنیز ورلڈ بوک کا ورلڈ ریکارڈز کے مرتبین نے انہیں دنیا کا سب سے طویلال اقامت شخص تسلیم کرنے کا علان کیا اس وقت ان کا قد آٹھ فوٹ دو انچ بتایا گیا تھا 1985 میں گنیز ورک کے مرتبین نے علان کیا کہ محمد عالم چنہ کا اصل قد سات فوٹ نو انچ ہے اور یوں محمد عالم چنہ دنیا کے سب سے طویلال اقامت شخص ہونے کا یاد چھن گیا اور یہ اجاز لیبیا کے سلمان علی کے پاس آ گیا جب جن کے قد اس وقت آٹھ فوٹ پوائنٹ فور انچ تھے 1990 میں ان دونوں شخصیت کی جگہ بات دیگرے وفات کے بعد گنیز بوک کا ورلڈ ریکارڈ کے مرتبین نے اپنے 1991 کے ایڈیشن میں محمد عالم چنہ کو ایک مرتبہ پھر دنیا کا سب سے طویلال اقامت شخص کر تسلیم کر لیا محمد عالم چنہ نے امریکہ فرانس کینڈا جپان متحدہ عرب امارہ سمیت دنیا کی سو سے زائد ممالک کا دورہ کیا ان میں سے بیستر ممالک نے اپنے ملک کی شہریت دینے کی پیشکش کی جسے انہوں نے پاکستان کی محبت کے باعث تھکرا دیا انہیں دنیا بار سے تین سو سے زائد اوارز اور اجازات عطا ہوئے تھے 1998 میں جب وہ گردوں کی خرابی کے باعث شدید بمار پڑے تو وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی ہدایت پر انہیں علاج کے لیے امریکہ لے جایا گیا مگر وہ صحیح یاب نہ ہو سکے اور دو جلائی 1998 کو نیو یار کے ایک ہاسپیٹال میں وفات پا گئے ان کی معیت کو پاکستان لائے گیا اور وہ سیون شریف میں حضرت لار شہباز کے مزار کے ہاتھے میں اسودائے کھاک ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کو شیئر کرنا مت بولیے گا شکریہ موسیقی